بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سرین ساج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 3.6 میت کلاس ٹین کے متعلق ہے اسی ایکسرسائز کے کوسشن نمبر ون کا پاس سیکن ہمارے پاس موجود ہے پھر اس کا سولف کرنے کا پروسس ہے اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے اس کو ایکسرسائز کے کوسشن نمبر ون کو کیا تھا اب یہ والا کوسشن جو ہوتا ہے کئی میتھر سے سولف ہوتا ہے کافی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا سوال کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے سولوشن سولوشن کے بعد دیکھیں ہم سب سے پہلے کس چیز پر کام کریں گے جو ہمارے پاس سوال میں دیا گیا ہے کیا ہے A ratio B is equal to C ratio D ہم اس پر کام کریں گے اب کیا ہوگا سب سے پہلے ہم اس ratio کو ختم کر کے اس value کو upon کی شکل میں لکھیں گے کس فارم میں آگا A upon B is equal to C upon D ہم نے کیا کیا ratio کو ختم کر کے اس کو upon کی شکل میں لکھا اور اس تمام کو ہم نے K کی equal لیا K کی equal کیوں لیا کیونکہ یہ K method سے solve ہو رہا ہے تو اس کا process یہی ہوتا ہے اب آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ جو A upon B ہے اور C upon D دونوں برابر ہیں کس کے K کے یہاں پر ہم نے ایک ساتھ کے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے الگ الگ K لیں گے تو کس فارم میں آئے گا A upon B is equal to K and ساتھ میں کیا ہوگا ہمارے پاس C upon D is equal to K اب ہم نے کیا کیا الگ الگ ان کو K کے برابر لیا آگے بھی یہ solve ہو رہا ہے تو solve کرتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو B ہے وہ A کے ساتھ کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو is equal to کے اس طرف آ کے کیا ہو جائے گا multiply ہوگا اس طرف is equal to کے divide تھا is equal to کے دوسری طرف جا کے یہ کیا ہو جائے گا multiply تو یہ کس فارم میں بنے گا A is equal to B K ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس فارم میں بنے گا دوسری طرف چلتے ہیں ہمارے پاس same یہی process ہو گا D جو ہے وہ C کے ساتھ کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو is equal to کے اس طرف آ کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لائنز آپ کے سمجھانے کے لیے تو ہم لکھیں گے C is equal to D K ہمارے پاس یہ اس فارم میں آیا ہے اب ہم اپنے اریجنل سوال کی طرف چلیں گے یہاں پر اس سوال کو ایک دفعہ پھر سے لکھتے ہیں سوال کے دو حصے ہیں is equal to کے اس طرف ہمارے پاس کیا ہے Right hand side ہیں After him one or left hand side left hand side right hand side سب سے پہلے ہم کیا کیا کریں گے Left hand side پر ہم نے کام کرنا ہے تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا Left hand side اب ہم left hand side پر کام کریں گے Left hand side ہمارے پاس کس فارم میں ہے سب سے پہلے میں یہاں پر لکھوں گا Radical ہم بنائیں گے یہاں ہے 起wال Prime Oscars nit наб 1 لوگ ناب 한데 پہلے سے یہ چی PO پہلے سے قی terminal روٹ Mortal کی اٹھا کچھتے ہیں کیوب کیوں کو تین کو اور روٹ جو ہم نے یہ ابھی لگائے اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر روٹ جو پہلے سے دیا گیا ہےwatch میں کیا ہے اس تین کی وجہ سے ہم اس روٹ کو کیا کہتے ہیں روٹ کو کیوں کو ہم لکھا ہے اب کیا کریں گے A اور C کی ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے A اور C کی ویلیوز اٹھا کے جہاں پر اس والے حصے میں ہمارے پاس A اور C آرہا ہے تو اس ویلیو کو اٹھا کر اس میں ہم نے پوٹ کرنا ہے سمپلی ہم نے اتنا کرنا ہے کافی آسان ہے تو اس کو کرتے ہیں پوٹ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں میں پھر سے کیا بناوں گا کیوب روٹ ہم نے بنایا A A کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے B اور K ہیں ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس B اور K تو ہم نے B اور K لکھا اب یہاں پر A کی اوپر کیوب ہے 3 ہے تو ہم A کی ویلیو کو لکھ کر اس کی اوپر 3 لکھیں گے ساتھ میں کیا ہے پلس اب C C کی ویلیو پھر سے ہمارے پاس موجود ہے کیا ہے D اور K اس کی اوپر بھی کیا ہے کیوب ہے C کی اوپر کیوب تھا تو ہم نے اس کی ویلیو کی اوپر کیوب لکھ دیا نیچے چلتے ہیں اب B ہمارے پاس کیا ہے b کا کیوب پلس d کا کیوب ہمارے پاس یہ اس فرم میں موجود ہے اب کیا کریں گے اس کو اوپن اپ کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں کس فرم میں آگا سب سے پہلے دیکھیں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کیوب روٹ بناتا ہوں اب یہ جو 3 ہے وہ b کا بھی ہے اور k کا دونوں کا ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں کیا لکھوں گا b کا کیوب k کا کیوب ٹھیک ہے پھر کیا ہے ہمارے پاس پلس سے میں ہی کام اس طرف بھی گا کیوب کے کا کیوب ٹھیک ہے ہم نے اس کی اوپر لکھا اب نیچے چلتے ہیں ہمارے پاس نیچے کیا ہے بی کا کیوب پلس دی کا کیوب یہ ہمارے پاس ریڈیکل کیوب ہو گیا اب یہاں پر ایک اور کام ہم نے کرنا ہے اوپر والے حصے میں دیکھیں ہم کیا لے سکتے ہیں کومن لے سکتے ہیں کومن کیا چیز ہوتا ہے ایسی چیز جو دونوں میں موجود ہو تو اب ان دونوں میں ہمارے پاس کومن کیا موجود ہے ہم کومن لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں دیکھتے ہمارے پاس کومن کیا آت تو ہم common لیں گے K کا QUBE ہمارے پاس دونوں طرف موجود ہیں یہاں پر K کا QUBE باہر آیا پیچھے کیا بچا B کا QUBE پلس K کا QUBE تھا prenольшہ پیچھے کیا بچا ہمارے پاس D کا QUBE ہمارے پاس D کا اگر آپ کے پاس اس فرم میں آئے اور آپ کو کینسل کرنا پڑے تو ہمیشہ سائم سائن والے کینسل ہوتے آپس میں کس طرح اب یہ دیکھیں یہ والا حصہ اس کے ساتھ کینسل ہو رہے اب آپ کہیں گے سر کہ ان دونوں کے سائم سائن ہے سائن جو ہے وہ سائم ہے یہ کیسے کینسل ہو سکتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بی کا کیوب یہ آپ کے رف عمل کے لئے ٹھیک ہے آپ کے سمجھانے کے لئے میں کر رہا ہوں بی کا کیوب پلس ڈی کا کیوب یہاں پر کیا ہے یہاں پر پلس ہے جب یہ اوپر آئیں گے تو ان کے سائن چینج ہو جائے گے یہ کس فور میں آگا بی کا کیوب مائنس ڈی کا کیوب یہ نیچے پوزیٹیو تھا جب یہ اوپر جائے گا تو نیگٹیو ہو جائے گا نیگٹیو اور پوزیٹیو آپس میں کینسل ہوتے ہیں اگر فرض کریں یہ نیگٹیو ہوتا تھے تو جب یہ اوپر جاتا تو یہ نیچے نیگٹیو تو اوپر جا کے کیا ہو جاتا ہیں positive تو پوزیٹیو اور پوزیٹیو کینسل نہیں ہوتے ekے اب نیچے کیا تھا یہ نیچے یہاں نیچے دیکھیں پوزیٹیو ہے جب اوپر جائے گا تو نیگیٹیو ہو جائے گا نیگیٹیو اور پوزیٹیو آپس میں کینسل ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے کیا کیا آپ کے لئے دائریکٹ کینسل کیا یہ چیز آپ کو سمجھانی چاہیے تو ہم نے جب اس کو کینسل کیا یہاں پر کیو بلکھیں ہم نے جیسے اس کو کینسل کیا تو ہمارے پاس کیا بچا یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس صرف کے کا کیوب ہی بچا اور ہمارے پاس کیوب روٹ یہ ہمارے پاس بکایا تو تمام کینسل ہو گیا تھا اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے رف حمل کے لیے ہمارے پاس جو سکوئر روٹ ہوتا ہے یہ جو سمپل ریڈیکل ہوتا ہے اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے ون اپون ٹو ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ریڈیکل کے پاس پاور پہلے سے دی گئی ہے کیا ہے تھری ہے تو اب اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے ون اپون ٹری ویلیو لکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کی جگہ اس کی ویلیو لکھیں گے خروف ہمارے پیلے سب سے پہلے ہم لکھیں گے ک میں کھ ہو رنے زل کی والییو لکھیں گے تو ایک ویلیو کی جگہ ہم اس کی ویلیو لکھیں گے خروف ہم اس کی ویلیو لکھیں گے یہ بہتر tem ہوا 3 اس میں کیا ہواz게요 تو کیا ہمارے پاس کوب Ronحل سے پچا ہمارے پاس تم عرف کو دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہوا Left Ant counties کا going of two minutes ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے رائٹ ہینڈ سائٹ پر کام کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ کا انصر تو ہمارے پاس آ گیا تو اب چلتے ہیں رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف سب سے پہلے اب پر ہم کیا لکھیں گے رائٹ ہینڈ سائٹ اب رائٹ ہینڈ سائٹ میں ہمارے پاس ویلیو کیا موجود ہے اے اپون بی ہم یہاں پر اے اپون بی لکھیں گے اب یہاں پر ایک چیز پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا اے کی ویلیو ہمارے پاس بی اور کے تھا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ان کو ریفرنس دیں گے بھائی ہمیں ایک بات معلوم ہے بلکہ نیچے دیں گے ہم ان کو ریفرنس دیں گے کہ بھائی ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ اے جو ہے وہ کس کے برابر ہے بی اور کے کہاں سے آیا اے برابر ہے ب کے جب اس کو ہم نے سولف کیا تھا تو اے کی ویلیو ہمارے پاس موجود تو اب ہم کیا کریں گے اس اے کی ویلیو کو اٹھا کے اس رائٹ ہینڈ سائیڈ میں پوٹ کریں گے ایک ہی جگہ ہم کیا لکھیں گے ب اور کے نیچے کیا ہے ب ہم نے ایک ہی جگہ اس کی ویلیو پوچھ کی سیم از ایٹیز لکھا تو ہمارے پاس اس فرم میں آیا اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ والا ب جو ہے وہ اس ب کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا ک ہمارے پاس لاسٹ آنسر آ جائے گا اس سے پہلے جو ہم نے لفت ہینڈ سائیڈ سالف کیا تھا اس کا آنسر بھی ہمارے پاس کیا آیا تھا اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر بھی ہمارے پاس کیا ہی آیا تو اس کی وجہ ہم یہاں پر لکھیں گے لفت ہینڈ سائیڈ برابر آیا رائٹ ہینڈ سائیڈ کے لیکنس ہم لکھیں گے دونوں کا آنسر کے آیا اس طرح ہمارا یہ والا کوسٹن بھی ختم ہوا